روزوں کی فضیلت اور پرکات سے فیدہ اٹھائیں جتنا ہو سکے عبادت کریں یہ موقع زندگی میں پار پار نہیں ملتے حضرت چپریل علیہ السلام نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنے بخشش نہ کروا سکے جس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آمین حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ دعا اور اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا اس دعا سے ہمیں رمضان کی اہمیت کو سمجھ لینا چاہیے روزہ وہ عظیم فریضہ ہے جس کو رب زلجلال نے اپنی طرف منصوب فرمائے ہے اور قیامت کے دن رب تعالیٰ اس کا بدلہ اور عجر بغیر کسی واسطہ کے بزات خود روزتار کو انیت فرمائیں گے خداوند کریم نے اپنے بندوں کے لئے عبادات کہ جتنے بھی طریقے بتائے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور پشیدہ ہے نماز خدا کے وسال کا ذریعہ ہے اس میں بندہ اپنے معبود حقیقے سے گفتگو کرتا ہے بینہ روزہ بھی خدا تعالیٰ سے لہو لگانے کا ایک ذریعہ ہے حدیث مبارک میں ہے کہ رمضان شہر اللہ رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس مبارک مہینے سے رب زلجلال کا خصوصی تعلق ہے جس کی وجہ سے یہ مبارک مہینہ دوسری مہینوں سے ممتاز اور چتا ہے حضرت چاپر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کو ماہ رمضان میں پانچ چیزیں ایسی عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی علیہ السلام کو نہ ملی پہلی یہ کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالی ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے اور جس کی طرف اللہ تعالی نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا دوسری یہ کہ شام کے وقت ان کے مو کی بھو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ تعالی کے نزیق مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے تیسرے یہ کہ فرشتے ہر روح دن ان کے لئے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں چوتھا یہ کہ اللہ تعالی جنت کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے میرے نیک بندوں کے لئے مزین ہو جا انقریب وہ دنیا کی مشکت سے میرے گھر اور کرم میں رہت پائیں گے پانچوان یہ کہ جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالی سب کی مغفرت فرما دیتا ہے رمضان کی اس مبارک کی ان تمام فضیلتوں کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کو اس مہینے میں عبادت کا خاص اتمام کرنا چاہئے اور کوئی لمحہ ضائع اور بیکار جانے نہیں دینا چاہئے اللہ پاک آپ کو روزے رکھنے کی تفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے آمین سم آمین آمین سم آمین ماں